بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ریپورٹ میری پاس ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اویرنس پانڈیشن والوں کو جن لوگوں نے اس میں کام کیا ان سب کو میں نے ریپورٹ کو ابھی پڑھا ہے اور میں نے تھوڑے دن پہلے بھی اس کو دیکھا تھا مجھے اس کی ایک کاپی مجھے یہ سہولت میں اثر آئی کہ پہلے مل گئی میں نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا اور زبردست کام ہوئے الحمدللہ اور یہ کام جاری رہنا چاہیے میں ایک چیز کی امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہے بڑھ ساتھ کہ اگلے سال یہ جو لسٹ ہے صحافیوں والی یہ چھوٹی ہوگی اور ہم یہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے لوگ اس میں کم ہو گئے اور ہال میں زیادہ ہوں گے میں اس بات کی امید کرتا ہوں میں کیونکہ تنقید کرتا ہوں بہت کھل کر اور ملیادت ہے بہت کھل کر بات کرنے کی تو میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں جو بھی تنقید کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے ڈسکس کیجئے ہمارے کنڈکٹ کو اور ہمیں بھی کرنے دیجئے پھر لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مارے وہ ڈرائے وہ جبر کرے یہاں سب لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اکٹھا ہونا پڑے گا یونٹی ہونی چاہیے مجھے وہ سمپل ہی ایک دو لائنے یاد آگئے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا اور بدلے گا ضرور بدلے گا میں کچھ چیزیں بڑی آپ کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگلے دو چار منٹ کے اندر کوئی غلط فہمی رہے نہ کھل کر بات کر لیتے ہیں ہمارے اوپر پرچے دینے کی اوقات پولیٹیشنز کی نہیں ہے یہ کیا بیشتے ہیں پرچہ دیں گے ہم پہ کمزور لوگ بزدل یہ عمران خان پرچہ کروائے گا نواز شریف کروائے گا عاصف زرداری پرچہ کروائے گا ہم پہ یہ اوقات پرچہ دینے کی ان کی بات سار نہیں کروا سکتے یہ ان کی کیا جرد ہے کہ ہمارے اوپر پرچہ کروائیں پرچہ میرے پہ ہو یا میر شکیل پہ ہو عرشت شریف پہ ہو یا سابر شاکر پہ ہو سمی بھائی پہ ہو یا بات ساب آپ کے اوپر ہو یا ضمیر بھی آپ کے اوپر ہو یہ نہیں کروا سکتے پرچہ یہ جو پرچہ ہمارے اوپر ہوتا ہے نا بغاوت کا غداری کا اس کے کاپی رائٹ ہی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس ہر چیز کے کاپی رائٹ ہوتے ہیں نا یہ جو ریاست سے بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ ہے اس کے کاپی رائٹ ان سیاستداروں کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے ابباجی کے پاس ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں کاپی رائٹس غداری کا پرچہ بغاوت کا پرچہ وہ ہم پہ کروائیں گے دنیا کے کسی ملک میں یہ پرچے نہیں ہو رہے کیونکہ سب ملکوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک میں رہنے والے شہری اس ملک کے وفادار ہیں صرف پاکستان کی اندر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شک ابھی باقی ہے کہ یہاں پہ غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں کیوں شک کرتے ہو کیا مسئلہ ہے آپ کا یہ کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے سوالی کو پوچھتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کے ٹینڈرڈز پاکستان میں بنایا ہوئے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کھولی کھولی میں سامنے بات کر دیتا ہوں آپ غیروں کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اتنے سارے بندے کیوں مارے جا رہے ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے تو آپ محبے وطن ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ ان فیصلوں کے نتائج پر نظر دیکھئے بتائیں کہ یہ حالات کیوں ہوئے تو ہم غدار ہیں آپ پاکستان میں بار بار ریجیم چینج آپریشنز کریں منتخب حکومتوں کو گرائیں تو آپ محبے وطن ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں آپ وزیر آزموں کے انٹریوز کریں اور فیصلہ کریں کہ اس کو بنانا ہے اور اس کو نہیں بنانا ہے تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم جب یہ کہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں یعنی آپ بغاوتوں کے اور غداریوں کے مقدبے درست کروائیں جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے اور جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کیا ہم باغی ہیں تو اس پہ بھی ہم باغی ہیں اس پہ بھی ہم غدار ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے آپ ہمارے لئے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ خدا نہ خواستہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضورے والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم صرف ناکامی کی نشان دے ہی کر دیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں ہم ہسیں تو غدار ہیں روئیں تو غدار ہیں بولیں تو غدار ہیں چپریں تو غدار ہیں بات کریں تو غدار ہیں نہ کریں تو غدار ہیں ہم سوال کریں تو غدار ہیں جب آپ مانگیں تو غدار ہیں جب آپ نہ دینے پر ری ایکٹ کریں پھر غدار ہیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں وضور غداری کے لیے ہمارے گلوں میں نا تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر لگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر ہمارے ماتوں پہ لکھو غدار ادھر یا لکھو یا گولی مار دو ہمارے لئے وہ زیادہ آسان ہوگا تکلیف ہوتی ہے عرشت شریف نے کس کے لئے آواز نہیں اٹھائی تھی آپ سارے گواہ ہیں جس کو مار پڑی وہ اس کا شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کہتا رہا کہ غلط مارا تو تکلیف ہوتی ہے بڑھ صاحب ناکامی تھی ہماری اس کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا بڑھ صاحب اس کو پتا چل گیا اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اس لئے ملک چھوڑ کے گیا تھا انہوں پتا لگ گیا تھا اڈدو گال اٹھتے ہونا ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا تکلیف ہوتی ہے چپ کر کے نکل لیا ہے انہوں نے مزاک اڑایا اس کی تصویر دکھا دکھا کر ہمارے اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہمارے لوگوں کو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو بھاگ رہا ہے فوٹو لگاؤ سوشل میڈیا پہ گندہ کرو اس کو بھاگ رہا ہے اب بزدل نہیں تھا بزدل ہوتا تو تمہارے ساتھ ڈیل کرتا تم اس کی منتیں کر رہے تھے ڈیل کے لئے روز اسے کہتے تھے کہ آؤ بات کریں روز اسے کہتے تھے کہ آؤ سرنڈر کرو ہمارے سامنے اس کے بچوں کو تھریٹ اس کی فیملی کو تھریٹ اکیلہ تھا اس کو پتہ تھا سب کو اس نے اکیلے نے سنبھالنا ہے کوئی اور تو نہیں تھا اس کے ساتھ جاؤں پوچھو اس کی ماں سے میں مل کر آیا ہوں اس دن ساری باتیں کرنے کے بعد پورا حوصلہ دینے کے بعد آخر میں وہ کہتی ہے کہ ارشد تو نہیں ہے نا جو کچھ بھی ہو ارشد تو نہیں آئے گا اب ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا اسی قابل ہیں ہم ہم پہ بھروسہ نہیں تھا اس کا اس لیے وہ یہاں سے گیا بزدل نہیں تھا ہم ناکارہ ہو گئے تھے ہم اس کو نہیں بچا پائے میں ابھی تھوڑی در پہلے میں موٹر بے پہ آرزم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو پکڑیں گے تو مچ جاؤ تو مجھے دو وجوہات سمجھائیں یا تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں آنکہ بات نہ کروں یا ہو سکتا ہے واقعی پکڑ لے تو میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی ریکارڈ کروائی اس لیے کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگ ان تک پہنچ جائے گی ویڈیو اور مجھے جو اطلاع دیئے کیسے دیئے کس نے پکڑا یہ بھی پتہ چل جائے گا میں نے اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی میں ایک سال میں ان کو کوئی کسی ایک موقع پر بھی جو میں ان کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا میں نے اسی ویڈیو میں ان سے معافی مانگی کہ بیٹا ساری بابا پھر لیٹ ہو گئے لیکن وعدہ آپ سے پورا کریں گے لیکن آپ کو پتہ میرے دماغ میں بائی چیز کیا چل رہی تھی میرا بھی آپ سب سے اعتبار ختم ہو گیا آخر میں میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ارشد نہیں ہے بولے گا کون وہ ہی تھا سب کو اکٹھا کر کے وہاں عدالت میں پہنچ گیا کیوں بگڑا اس کو آسلہ دیتا تھا ڈٹ کر کھڑا تھا ہر جگہ اس نے آواز اٹھائی اور پوری کوشش کی اس نے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے ابھی میں اس یقین کے ساتھ اندر جاؤں گا کہ ارشد پیچھے نہیں کھڑا ہوا اب صرف یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی ہے وہ اس کمی کے ساتھ پاکستان چھوڑ گیا تھا وہ تکلیف میں نے آج پہلی مرتبہ محسوس کی ہے کہ جب وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ کتنا بیباست تھا اور اس کا ہم نے مزاک اڑا ہے کہ فلاں فلائٹ سے نکل گیا اس طرح نکل گیا اس طرح بھاگ لیا اس نے مجھے فون پہ بتایا عمران تجھے پتا ہے میں کیمرے میں جان بوچ کر مسکر آ رہا تھا وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا یہ میرا مزاک اڑائیں گے مزاک اڑاتے ہو یار پہلے زمین تنگ کرتے ہو پھر کوئی یہاں سے چلا جائے تو اس کا مزاک اڑاتے ہو کیا بندوق لے کر تمہارے گلے پڑ جائے وہ بھئی بولنے کا کام ہے دیتا رہے گا شہید ہے تمہارے لیے نشانِ عبرت بنے گا وہ میں نے پہلے کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں صرف مارنا آتا ہے ہمیں اور بہت کچھ آتا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے صرف ہمیں مارنا نہیں آتا ہے دبا دبا کے دبا دبا کے اور جس کو دبایا اسٹیبلشمنٹ نے دبایا حامد بیر کا پروگرام میں بڑا خوش تھا اس طور پر جب بند ہوا کیونکہ ہم بھی ایک عجیب و غریب دنیا میں رہتے تھے معاشر تلوم کی کتابیں پڑھ کے آئے ہوئے تھے لگتا تھا سارے ہیرو ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بہت مفادہ آ رہا ہے سچی بات ہے کسی کی آنکھیں پہلے کھل گئیں کسی کی بات میں کھل گئیں لیکن اچھی بات ہے کھل گئیں لیکن مفادات کی پٹی بان کے کبھی آنکھ بند نہیں کی الحمدللہ کبھی اس لیے آنکھ بند نہیں کی کہ مفادات کی اس کے اوپر پٹی بندی ہوئی تھی جب متیولہ جان پہ حملہ ہوا میں کلپ آپ سب سے شیئر کر دوں گا میں نے مضمت کی وہ بچہ جس کے گھر کے اندر گھس کے مارا جس کے ساتھ آپ کا کیس چل رہا تھا میں نے مضمت کی جب افسار علم پہ گولی چلی تب مضمت کی سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے حامد میر کے اوپر گولی چلی مضمت کی لیکن حامد میر نے اپنے مو سے کہا تھا میرے بھائی نے کہ میرا پروگرام سیاست دانوں نے بند نہیں کیا عمران خان کی کیا اوقات ہے بند تو اوروں نے کیا ہے اب بولتا ہے عمران خان سے بدلہ لوں گا اپنے مخالف کو پہچانیے پھر ہی کٹھے ہو جائیں تو شاید آپ کی جان چھوڑ جائے ورنہ ایسے ہی اسی طرح ہمارا وقت گزرتا رہے گا میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ کا مرتبہ آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں آپ بڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں کرنے دیں اعتبار کریں ہمارے اوپر کیڑے مکوڑوں پہ ہم غداروں کو یہ ملک چلانے دو آپ محبت بطن ہیں بہت بڑے لوگ ہیں آپ بڑے بڑے کام کیا کریں آپ آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے بڑا مقدس کام ہے آپ کام اس کی قدر کرتے ہیں یوں سلوٹ کرتے ہیں آپ کو خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لئے چھوڑ دیجئے ہمارے لیول پہ مت گریے آپ بیچ میں سے نکل جائے نا تو ان سب مافیات کو ہم سنبھال لیں گے میڈیا والے بس آپ کے خلاف بولنے کو جرت کی بات نہیں ہے دل نہیں کرتا خدا کی قسم دل نہیں کرتا خدا کی قسم دل نہیں کرتا درتے ورتے نہیں ہیں پتا ہے آپ کو بزدل نہیں ہے ہم کیا کروگے گولی بار دوگے مار دو درتے نہیں ہیں تم سے تم سے پیار کرتے ہیں تمہاری قدر کرتے ہیں دڑو اس دن سے جس دن ہمارے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو جائے گا ہم پیار کرنا چاہتے ہیں قدر کرنا چاہتے ہیں ہمیں مت دھکے لو دیوار کے ساتھ مت لگاؤ اور یہ ڈرام اپ بند کرو پاکستان کے فیصلے پاکستانی کریں گے پاکستان کے فیصلے ہم کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے لوگوں کا رائٹ ہے دھماپنسی یہ کہتی ہے یہ بند کمروں کے اندر ڈرامیں بند کرو پاکستان کو تجربہ میں بچپن سے پڑھ رہا تھا لکھا ہوا تھا اسلام کے لیے تجربہ گاہ بنائیں گے پاکستان کو ہمارے لیڈرز نے یہ بتا کر پاکستان بنایا وہ کسی اور چیز کی تجربہ گاہ بنا دی ہے پاکستان اس کو پکڑ لو اس کو ننگا کر لو اس کو ڈنڈے مارو پکڑے اتار دو اس کو کسیڈ کے وہاں پہ لے جاؤ اس کو جگاتے رو اس کو شہروں میں پھراؤ عجیب ڈرامیں بازی ہے وہ یہ ملک ہے کیا بنا دیا آپ نے اس کو آپ کے اپنے گھروں میں بچے نہیں ہیں یعنی ہمیں ڈیوائٹ کر کے ہم پہ رول کر رہا ہے پہلے گورا کر رہا تھا اب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اس سے اگر نکلنا ہے نا تو ایک بار سوچنا پڑے گا میں نے یہاں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا میں نے صرف بتایا ہے کہ وہ کون ہے جو ہم سب کو ڈیمج کر رہا ہے اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہم سب کو ایک موقع بنانا چاہیے ایک موقع کم سے کم اس بات کے اوپر کہ ایک کو مار پڑے گی تو سب کو مار پڑے گی یہاں سے بھی شروع کر لو تو بہت ہے باقی مرضی ہے اگر ڈیوائیڈن رول کرنا ہے تو پھر کرتے رہیے اس گندے کھیل کا حصہ بننا ہے تو بنتے رہیے بٹس آپ کو میں اس لیے اپریشیئٹ کروں گا کہ کوئی بھی فورم ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی بلائے جب صحافت کا نام آتا ہے تو آپ لوگ آ جاتے ہیں سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ حالات بہت مشکل ہیں جس ملک کا چیف جسٹس کہے کہ وہ بے بس ہے ادھر بٹس آپ کیا کریں بچارے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا یونٹی آئے گی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں کہ بات آ جاؤ اب تک کے لیے اتنی تینکی تینکی